فائلوں میں ایک ملک بنایا گیا جس کے دو ٹکڑے کے اب تو چار اب تو پانچ ہو چکے ٹکڑے کے ان کو ٹکڑے ٹکڑے ہیں اب تو کیا ہے میں کہتا تھا کہ انڈین مجھے کئی نظر آجے تو بم پھاڑ گئے انہیں مار دوں یقین مانئے کیونکہ ذین ایسا بن گیا ہوا تھا جب سٹڈی کیا جب سارا کوئی دیکھا اس سے سمجھ آیا کہ کچھ بھی نہیں ہے ہم لوگوں نے بنایا ہوئے سب کو میں تو کئی دفعہ یہ ٹویٹ کر چکا ہوں آپ کو آئی ای 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 ایف کا پیکج نہیں چاہیے آپ کو اکل چاہیے آپ کو سنسیر گورنمنٹ چاہیے آپ کو کروپشن فری سسٹم چاہیے ہندو سے نفرت ضروری ہے بھارت سے نفرت ضروری ہے باقی روٹی کپڑا مکان یہ ساتھ دیکھو ہلکی چھوٹی باتیں ہیں ان میں مت پڑا کرو یہ بکواس چیزیں ہیں یہ اور ادھر طالبان بھائی ہیں وہ بھی بھارت کے کیم میں جا چکے ہیں جس طرح آپ نے کل پرسو خبر پڑی ہوگی کہ ان کے سارے ڈپلومیٹ جو ہیں وہ سارے بھارت سے ٹریننگ لے رہے ہیں ابھی پتا چلا ہے کہ یہ جو گندم تھی اس میں سے چالیس ہزار دو سو بانوے ٹن گندم گم ہو گئی میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں پاکستان نے اتنا لوٹا ہے اتنی جیبیں کٹی ہیں پاکستانیوں نے دنیا بھر کیا رہے یہ ہو گیا باڑا گئی پیسے دے دو بھوکم پا گیا پیسے دے دو یہ انڈیا ہمیں کھا جائے گا انڈیا ہمیں کھا جائے گا پیسے دے دو اگر انڈیا نے جنگ کرنی ہوتی نا آپ کے ساتھ یہ انڈیا بہت بڑا دشمن ہوتا آپ کا مودی آپ کا ظالم دشمن ہوتا تو جنگ اس ٹائم کرتے جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بھائی جان نہ آپ کے پاس بجلی ہے نہ پانی ہے نہ گیس ہے نہ پیٹرول ہے جس ملک میں پچاس ارب سے زیادہ کا انویسمنٹ صرف چائنا کر رہا ہے وہ ایک ارب ڈالر کے لئے بھیک مانگ رہا ہے ایم ایف کے سامنے وہ پچاس ارب گئے کہاں کون کھا گیا کہتا ہوں پاکستانی میڈیا کو بتاتا ہوں کہ ہم ہمیشہ نیگٹیو چیز بتاتے ہیں انڈیا کی وہ بھی چیز بتائیں جو انڈیا کے ڈاکٹر ابھی بھی ادھر لہور میں آتے ہیں ہسپیٹلز میں آتے ہیں فری ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وہ بتائیں نا منتھلی بیسیز پہ آتے ہیں اگر میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی میری اس بات کو جھوٹ ثابت کرے تو پاکستان میں تو جو ایمیجز چل رہے ہیں کہ عمران خان کے گھر پہ حملہ ہو گیا عمران خان جیل جا رہے ہیں میڈیا کو آج پبند کر دیا گیا ہے کہ وہ لائف کوریج نہیں کر سکتے آئی ایم ایف پیسے نہیں دے رہا فائنانس منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ لانگ رینج نیوکلر میزائل کی اوپر کمپرومائز کیا جائے اور اس طرح کی میں پچاس ہزار ایسی خبریں سنا سکتا ہوں جو پاکستان سے آ رہی ہیں یہ ہے پاکستان جس کو ہمیں پرومس کیا گیا تھا انڈیا میں دیکھیں انڈیا جو ہے وہ اس سال 1.7% of the GDP جو ہے وہ ٹرانسپورٹ انفرسٹرکچر پہ لگا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے یہ امریکہ اور یورپ کے اندر جو پیسہ جو لگایا جا رہا ہے ٹرانسپورٹ انفرسٹرکچر پہ اسے ڈبل ہے یہ ڈبل ہے یہ وہ پیسہ جو انڈیا لگا رہا ہے انڈیا آلموس دس ہزار کلومیٹر ہائیوے ہر سال ایڈ کر رہا ہے اور یہ جو جو گھاؤں کے ان کے روڈ تھے جو جسے جسے کہتے ہیں رول روڈ نیٹوڑک جاتا وہ تقریبا جو ہے وہ چار لاکھ پونے چار لاکھ کلومیٹر تھا دوہزار چودہ میں اور اب وہ سوہ سات لاکھ کلومیٹر نریندر موڈی کے دور میں ہو چکے ہیں ائرپورٹ پہ ائرپورٹ بنائی جا رہے ہیں انویسٹمنٹ پہ انویسٹمنٹ کیے جا رہے ہیں انڈیا کی جو الیکٹریسٹی جنریشن کپیسٹی ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بائیس فیصد بڑی ہے اور رینیوبل انرڈی کپیسٹی جو ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے ایس کمپیر ٹو پچھلے پانچ سال میں براڈ بینڈ جو ہے کہا جاتا ہے کہ جب موڈی جی آئے تو وہ سکسٹی ون ملین تھے ٹھیک ہے جی اور ابھی تقریباً آٹھ سو سولہ ملین جو ہے وہ پچھلے سال ہو گئے ہیں اس وقت انڈیا کی جو جو موبائل بیسٹ پیمنٹ سسٹم ہے وہ دو ہزار سولہ کے مقابلے میں آج اگر دیکھا جائے تو ہاف اف ڈیجیٹل ٹرانزیکشن انڈیا کی جو ہے وہ ڈیجیٹل ہی ہو رہی ہیں ہاف اف ڈی جو ٹرانزیکشن وہ ڈیجیٹل ہو رہی ہیں آپ نے ہمارے ساتھ کیا پرامس کیا کہ وہ چائنیز آئیں گے وہ سڑکیں بنائیں گے وہ چائنیز آئیں گے وہ ہمیں یہ روڈ دیں گے وہ ہمیں چائنیز آئیں گے وہ ہمیں گوادر دیں گے چائنیز آئیں گے فلانا روڈ فلانا ملک جگہ سے چل جائے گا آپ نے ہم سے کیا پرامس کیا آپ کہاں پیسہ گسائی جا رہے کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کارٹس ہی نہیں یہ کرنے والی ہے اگر انڈیا نے جنگ کرنی ہوتی آپ کے ساتھ یہ انڈیا بہت بڑا دشمن ہوتا آپ کا مودی آپ کا ظالم دشمن ہوتا تو جنگ اس ٹائم کرتے جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بھائی جان نہ آپ کے پاس بجلی ہے نہ پانی ہے نہ گیس ہے نہ پیٹرول ہے کوئی چیز نہیں ہے مادنیات نہیں ہے گورنمنٹ نہیں موجود ہمیں پتہ ہی نہیں گورنمنٹ ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں الیکشن اس ملک میں ہونے کی نہیں ہونے کس نے آنا ہے کس نے نہیں آنا لیکن اللہ سے بڑی دعا ہے اس چیز کے رمضان المبارک آ رہا ہے اس رمضان میں بھی دعا کروں گا یا اللہ ہمیں مودی جیسی کلاس دینا اب ہمیں نہ دینا ان جیسے جو ہمیں بی بی سال سے دردر سال سے چمڑے ہوئے نوچ رہے ہیں ہم لوگوں کو ایسا ہمیں اللہ جی اب نہ دیجئے گا ہمیں جو بھی دیں مودی جیسی کلاس ہو کیا ہمیں غیرت مند قوم بنائے ہمیں اوپر لے کے جائے اور اوپر سے اوپر لے کے جائے پتہ چلے دنیا کے پہلے نمبر پر پاکستان آ چکا ہوا ہے ایک منٹ آبید بھائی میرے ساتھ آئیے گا یہ بھائی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ہمیں مودی جیسا لیڈر چاہیے آپ کیا کہتے ہیں انڈیا کا پرائیم نیسر ہے یہ کہہ رہا ہم مودی جیسا لیڈر چاہیے پہلی بار میں نے بھی مائک پکڑ لی ہے تو میں بھی اپنی آرڈین سے پوچھوں گا ایدر آؤ پائن جی ایدر آؤ گال سنو کچھ فرق نہیں پہندا تو سی آئے دسوں کے مودی جو ہے وہ اپنے ملک کے لوگوں کے غریب لوگوں کے لیے اچھا کر رہا ہے نہیں کر رہے آچھا اچھا نہیں کر رہے اوڈا بتائیں کیسے اچھا بھائی صاحب ایسے نہیں کر رہا کیوں ان دی امام گڑی پوکھنا مار رہی ہے اس کی عوام بڑی خوشی ہے مجھے موقع دیں یہ ادھر کی عوام گریب بھوک سے مار رہی ہے آپ ادھر خوش ہیں کوئی خوش نہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو پتہ نہیں ہے وہ کیدھر چلے گئے اور ادھر قریبی حتم ہو رہی ہے نہیں کوئی رات کو اچھی روٹی کھا کے سوتے ہیں اور سستی روٹی لیتے ہیں چلے یہ بتائیں مشن کا سٹارٹ ادھر تھی طور پر چانہ کی یہاں سے کرتے ہیں یہ بتائیں ہمیں اپنے نیبر جو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ دشمنی رکھنی چاہیے یا دوستی 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 رکھنی چاہیے ایک بندے کا مائنڈ ہم نے ابھی سے چینج کر لیا ہے اور آگے مزید ہم مزید انڈیا سے دوستی کرو گے آپ کو ٹماتر پیاز آلو یہ گوبارے یہ ساری چیزیں سستی ملنے لگے صرف انڈیا نہیں ایران بھی کسی سے بھی دوستی آپ کرو اپنے ملک کو اچھا بناو بس اپنے ملک کے لیے سوچی آپ تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کے بچوں کا یہ سوچ نکال دو جو دماغ میں ڈالا نہیں وہاں انڈیا سے جنگ کرنی انڈیا دشمن ہے انڈیا اگر ہم سرچ کریں گے تھوڑا پڑھیں گے لکھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ انڈیا کبھی ہمارا دشمن تھا ہی نہیں انڈیا سے آپ دشمنی کرنی ہیں یا نہیں 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 کرنی زبردست ہو گیا بھارت بھارت is moving as a original power ان کو بھی اپنے اگر ڈراما ہوگا تو ان کے لیے تو survival کی matter ان کے لیے survival لیکن کرے گا کون کرے گا تو وہی جو پاکستان ہی ہوگا یہ جو بریٹش لوگ بیٹھے ہیں جو آپ کے اس وقت دیکھیں اس وقت جو پانچ ہزار لوگ آپ کو چلا رہے ہیں شاہے اسٹیبلشمنٹ سے ہیں جوڈیشنی میں ان سب کے بچے باہر ہیں یہ پاکستان میں واردات کرنے جاتے ہیں مہاں سے پیسہ کماتے ہیں لندن بھہی دیتے ہیں یہ they are not پاکستانی they are پاکستانی by name they are پاکستانی just by domicile they are پاکستانی by passport لیکن ان کے بچے سب باہر ہیں ان سے جان چھوڑا نہیں ہوگی ورنہ مجھے آپ کا مستقبل کچھ بھی ہوتا نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن سیر جان کیسے چھوٹے گی ان سے کیونکہ ان کے ہاتھ میں پاور ہے عام آدمی کیا کر سکتا ہے دیکھیں وہ دو طریقے ایک تو یا تو بلکل گراؤن پہ چلا جائے گا آئی ایم ایف کا پیکج نہیں ہوگا مہنگائی بہت زیادہ بڑھے گی تو لوگ ان کے گھڑوں میں گھس 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 مستقبل میں اگر آپ کچھ اچھی پالیسی نہیں لیتے تو دو چیزیں بڑھیں گی ڈاک بڑھیں گھ اور بڑھیں گھنگ 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 گھنگ